موسیقی اسلام علیکم مائی ٹو فیملی کیسے ہو؟ امید ہے اچھے ہوں گے میں بھی اچھی ہوں اور یہ سٹرڈے کا ہے رات کا تو یہاں پر ہیس بینڈ لائیتے نہاری اور نان تو دن میں بھی ہم نے بزار کہی کھایا تھا اور رات میں بھی کیونکہ میری تبیہ ٹھیک نہیں تھی اس لئے ہم نے نہیں بنایا تھا تو یہاں پر بس ہم نہاری اور نان کھائیں گے لیکن عبدالحادی نان نہیں کھاتے میرے سارا بھی نہیں کھاتی اور یہ ہے مارننی سنڈے گوڈ آفٹر نون دو بج رہے تھے تو یہاں پر بس میں جا رہی تھی اپنی جیٹھانی کی طرف کافی ٹائم ہو گیا تھا تو میں نے کہا چلو آج جاتی ہوں جا کر دیکھتی ہوں تو وہاں پر میں آدھا پون گھنٹہ بیٹھ گیا آئی تھی تو سارا آواز لگا رہی تھی کہ ماما آپ کیوں گئی تھی تو یہاں پر بس میں آ گئی تھی اور یہاں پر بیٹھے تھے میرے بیٹے عبدالحادی اس کے بعد نہ مجھے جانا تھا مارکیٹ مارکیٹ سے کیا لانا تھا سارا کے سلیپر لانے تھے کافی ٹائم سے سوچ رہی تھی اور کچھ ویسے بھی کام تھا گھر کا بھی میں نے کہا چلو دو نہیں کروں گی ساتھ تو یہاں پر بس سارا عبدالحادی ساتھ گئی تھی کیونکہ سنڈے تھے تو دونوں ہی بچے ساتھ گئی تھی اور یہاں پر مجھے میں دکھاتی ہوں اپنا ڈھکن تو اس کا وہ لگوانا تھا کیا کہتا ہے لٹو تو یہاں پر شروع میں ہی پہلی شوپ یہی تھی تو اس پر میں آیا میں نے پوچھا کہا لے کہ جی ہم لگا دیتے ہیں میں نے کہا تو آپ لگا دو تو انہوں نے فیلڈ لگا دیا تھا اچھا سے لگایا تھا لیکن جیسا اس پر لگاوا تھا ایسا نہیں لگایا تھا انہوں نے سٹیل کا ہی لگا دیا تھا کہہے کوئی بات نہیں ہے سبھی چلتا ہے ان کے ہاں سب کچھ ملتا ہے اور اس کے بعد بس ہم جا رہے تھے تو دیکھو عبدالحادی آگے آگے چلتے ہیں اچھا وینس ڈے میں کتنی چھیڑ رہتی ہے یہاں پر اور دن اتنا رش رہتا ہے نکلنے کی بھی جنگہ نہیں رہتی بڑی مشکلوں سے نکلتے ہیں بچوں کے ساتھ اور یہاں پر بچوں کو نظر آگئی تھے پوپٹ تو کہہ رہتے ہیں ممہ پوپٹ ہم آدھ بھائی جیسے پوپٹ ہیں دلوا دو میں نے کہا چلو یہ بھی دلواتی ہوں تو دونوں نے ایک اکلی ہے تھا تو یہاں پر سے میں نے انہیں دونوں کو دلوا دیئے تھے خوش ہو رہے تھے بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے میں نے کہا چلو خوشی رہو اور اس کے بعد ہم آگے چل رہے تھے تو بس یہاں پر میں سارا کے سینڈل بھی پسند آگئی تھے میں نے کہا چلو سارا سینڈل بھی دیکھ لو تو میں پوچھتی سارا سے کون سے لوگی تو سارا نے کہا تھا براؤن والے لوں گی ممہ یہ نہیں لوں گی بلیک والے میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے تو ان بھائی ایسے ہی لیتی ہوں میں بچوں کے شوز سینڈل سلیپر یہی سے لے جاتی ہوں اور اب آگے چل کے سارا کی بھی آئیں گے سکول کے تو وہ بھی میں یہی سے لوں گی تو بس یہاں سے لے لیتی ہوں یہاں سلیپر بھی تے اور عبدالحادی کے نہیں لینے تھے مجھے لیکن کہنے لگے عبدالحادی ممہ میرے بھی لے لو میں نے کہا چلو تو ان کے بھی لیتی ہوں تو یہاں پر یہ وائٹ کلر کے شوز مجھے پسند آئے تھے تو میں نے کہا چلو دیکھ لو تو عبدالحادی پہن رہتے ہیں ان کو بھی یہ پسند آئے تھے پھر میں نے ان کے یہ بھی لے لیے تھے اور سارا کے لئے بھی لے لیے تھے تو کہتے ہیں ممہ سارا کی دو جوڑی لیے ہیں میرے ایک لیے میں نے کہا بیٹا بھی لائی تھی آپ کے شادی میں تو یہاں پر بس ہم جا رہے تھے اچھے یہاں سے مجھے پنیر لینا تھا تو میں نے کہا چلو یہاں سے لے کر جاتی ہوں پنیر سوچی تھی مطر پنیر بناوں تو اس لئے میں نے یہاں سے پنیر اور یہ پنیر کا مسالہ ہے تو کہہ رہے تھے یہ بھی لے لو میں نے کہا چلو ابھی در سے گزرتی ہوں اور اس کے بعد میں نے بچوں کو کھلائی تھی گلاب جاون اور میں نے کھائی تھی چاٹ تو بچے کہہ رہے تھے ممہ سارا کہہ رہی تھی میں نہیں کھاؤں گی ممہ اور پھر امنا الحمدللہ سارا نے بھی کھا لیے تھے سارا ایسے ہی تھوڑے سے نخرے دکھاتی ہے تو بس میں کہہ رہی تھی کھالو کہہ رہی تھی پیزا کھائیں گے میں نے کہا چلو پیزا میں کسی اور دن کھلاوں گی آپ کو سنڈے میں کھلا کر لے جاؤں گی تو یہاں پر بس سارا کہہ تھی گوڑیا والا کیک کھاؤں گی اور عبدالعادی کہہ رہتے ہیں میں پیزا کھاؤں گا تو میں نے کہا ٹھیک ہے اب زیادہ ٹائم ہو رہا پاپا کی بھی کول آ رہی ہے اب یہ ہی لے لو تو یہاں یہ ہینڈ ساف کر رہے تھے ٹیشو پیپر سے کیونکہ یہ ہینڈ ووش کو کہہ رہے تھے لیکن یہاں وہ والی سویدہ نہیں نظر آئی تھی مجھے تو بس یہاں پر ہم کھاڑے دے کہ چلو چلتے ہیں پیسے دیتے ہیں تو یہاں پر بس رش رہتا ہے بہت زیادہ رش تھا بہت ہمیں بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں مل رہی تھی پھر بس کچھ گئے تھے اور پھر سیٹھ خالی ہوئی تو ہم بیٹھ گئے تھے یہاں پر چیئر پر اور اس کے بعد ہمارے رہے تھے یہ گول مارگیٹ ہے یہ تو ہمارے رہے تھے مجھے لینے تیشو پیپر کیونکہ میں عبدالحادی کو سکول دیتی ہوں اور اس کے بعد بس یہ تو ہمارے گھر کے ہی قریب ہیں تو بھئیہ سے میں سامان لے لیتی ہوں تو بس زیادہ کچھ نہیں لیا تھا مجھے ویسلین لے نہیں تھی بھئیہ سے تو یہاں پر یہ سیٹھ دیکھ رہی تھی میں اچھا لگ رہا تھا میں نے کہا چلو دیس کی بھی بناتی ہوں میں نے اس طرح کے کئی سیٹھ دکھا رکھے آپ کو تو بھئیہ اچھ دے دیتے ہیں تو بس میں نے سارا مطلب بزار چھوڑ کے میں نے سوچے یہاں سے لوں گی اور ساتھ میں سارا بھی تھی عبدالحادی بھی تھے میرے ساتھ اور اس کے بعد بس ہم آ رہے تھے گھر کے لیے کیونکہ زیادہ دور نہیں ہے ہمارا گھر یہاں سے تو بس الحمدللہ سے ہم پہنچ گئے تھے یہاں پر اور سارا عبدالحادی یہ آتے ہی پوپٹ سے کھیل رہے تھے تو بس یہاں پر ہز بینڈ اپنی امی کے پیر دبا رہے تھے مطلب پورا دن دباتے ہیں پورا دن ہو جاتا ہے دیکھو کیسے دبا رہے ہیں اور یہاں پر عبدالحادی بہت خوشی خوشی آئے تھے کہ پاپا دیکھو ہم کیا لے کر آئے دکھانا شروع کر دیا تھا پاپا کو پاپا دیکھو پاپا دیکھتے نہیں زیادہ مطلب یہ نہیں کہتے آتے ہی دیکھو اور سارا کی جیکٹ نکل گئی دیکھو سارا کو اتنی گرمی لگتی اور یہاں پر یہ دونوں پوپٹ سے کھیل رہے تھے اور یہاں پر دونوں کھیل رہے تھے اور میں کہہ رہی تھی ہز بینڈ سے کہ آپ دیکھ لو تو کہہ رہی تھی بس میں کیا دیکھوں میں نے کہا نہیں نہیں دیکھ لو آپ تو آج کلنا میں بہت شورٹ ویڈیو بنا رہی ہوں چھے منٹ سات منٹ زیادہ نہیں بنا رہی اس لیے کہ فل ووچ کر لیں سب تو آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کرنا شیئر کرنا کمینٹ کرنا اور چینل پر نیا تو لازمی سسکرائب کرنا اپنا بہت سارا خیال رکھنا مجھے بھی یاد رکھنا اللہ حافظ مجھے بہت سارا خیال رکھنا